ناظرین سعودی وزارت حاج و عمرہ کا کہنا ہے کہ داخلی حاسمین حاج کی جمع کرائی گئی رقم اسی صورت میں واپس ہو سکتی ہے جب کمپنی حاسم حاج کو مشارہ مقدسہ میں رہائش فرام نہ کرے عربی روسنامہ اکازہ کے مطابق وہ ملکت میں وزارت حاج و عمرہ کے قوانین کے مطابق سعودی شہری اور یہاں مقیم گیر ملکی فریضہ حاج کی ادائی کی کے لیے مقامی حاج کمپنیوں کے سریعے ہی حاج ادا کر سکتے ہیں مقامی حاسمین حاج کے لیے مختلف پیکجز مطین کیے گئے ہیں جن کی رقم اسی وقت ادا کرنی ہوتی ہے جب حاج پیکج کنفرم کیا جاتا ہے کمپنی کی جانب سے اگر مقام کرمہ یا مشارہ مقدسہ میں حاسم حاج کو رہائش کی فرہامی میں تخیر کا سامنا ہو تو وہ اس بارے میں وزارت حاج میں شکایت درج کرانے کا حق دار ہوگا وزارت حاج کی جانب سے اس حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ اگر داخلی حاج کو اس کی کمپنی کی جانب سے مقام کرمہ یا مشارہ مقدسہ میں رہائش فرہام کرنے میں دو گھنٹے یا اس سے زیادہ تخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس بارے میں فوری طور پر اپنی شکایت وزارت حاج میں درج کرانے کا اہل ہوگا مذکورہ صورت میں کمپنی اس سمر کی پبند ہوگی کہ وہ شکایت کنوندہ کی جمع کرائی گئی رقم کا دس فیصد خرجانے کے طور پر ادا کرے گا اگر حازم حاج کو رہائش کی فرہامی میں مزید تخیر کا سامنا ہوتا ہے یعنی پہلی بار اگر اسے مینہ میں رخائش تخیر سے فرہام کی گئی ہو اور دوسری بار یہی تخیر عرفات کے مدان میں بھی ہو تو اس صورت میں ہر جانے کی ادائیگی پندرہ فیصد ہوگی وزارت حاج جو عمرہ کا مزید کہنا تھا کہ شکایت کا اندراج کرانے کے بعد زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے کے اندر اس پر کاروائی کی جائے گی مزید سعودیہ سے معلومات جانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں